اگر اگر میں دو کمرے ہوں ایک کمرے میں سونا چاہتی ہو وہ بھی تو وہی محنت کرتا ہے یہ تو درجے کی بات ہے گبرانے کی بات نہیں ہے ایک آدمی حضرت علی سے حضرت بجیر بڑے گندے بجیر سے آتے ہیں اچھا اس مرتبے پہ تم پہنچ گئے ہو یہ تو مقام کی بات ہے میں جب عبادت کرتا ہوں دل سے گاریاں نکلتی ہیں نکل لیں دو کب تک نکلیں گی گند ہے نکل جائے گا خطا ہو جائے گا لا حال پڑو استغفال پڑو عوض باللہ ہے انہیں شیطان وزیم پڑو آپ کے دل میں جو گندگی بھری ہوئی آخر اس کی بھی کوئی حد ہے نا وہ نکل جائے گی فکر نہ کرو عبادت کرتے رہو علاجی عبادت ہے بہرحال جو بھی عمل کرو شیطان وزیسہ ڈالتا اس کا کامی وزیسہ ڈالنا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرتے رہو وہ ڈالتا رہے ہیں وزیسہ تم بھی لا حول ولا قوت اللہ بللہ پڑھتے رہو عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم پڑھتے رہو اچھا بعض گزرگ انہیں ایک اور چیز رکھی ہے انہیں کہا مثلا دو رکات نفل پڑھ رہے ہو تو شیطان نے وزیسہ ڈالا تم دو رکات اور پڑھو پھر وزیسہ ڈالا پھر دو رکات اور پڑھو تاکہ وہ جتنا وزیسہ ڈالتا جائے تم اتنا زیادہ ذکر کرتے جائے پھر کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا ایک دفعہ ایک مزرگ کو اس بندبخت نے وزیسہ ڈال کے بڑے آرام سے سلا دیا ان کی تحجت قضاء ہوئے بارال صبح کی نماز کے بعد سالہ دن حضرت روتے رہے ذکر کرتے رہے نفل پڑھتے رہے دوسری رات آگئی ابھی تحجت کا وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اٹھایا آپ نے دیکھا آپ شیطان ہو وہ نے کہا کہ ہاں کیوں تم نماز کرتے ہیں وہ نے کہا کار سال دن تم نے نمازیں پڑھ پڑھ کے میری کمر توڑا دی میں نے کہا بہتہ ہے وہ تحجت ہی پڑھ لی وہ جتنا تنگ کرے اتنا ذکر کرو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے